ییسو مسیح کے نام میں میری طرف سے آپ کو بہت بہت سلام and welcome to this new video آج کی ویڈیو میرے بہنوں بھائیو سبت کے دن کے اوپر ہے جی ہاں سبت اور سبت کا دن بعض مسیحی بہن بھائی مناتے ہیں بعض نہیں مناتے ہیں سو آج ہم نے اس کی بنیادی ایک تو تعلیم دیکھنی ہے اور اس question کو بھی دیکھنی ہے کہ آیا یہ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے سو لیٹس لرن دیس ٹوڈے سبت کو عبرانی میں جو ورڈ ہے وہ ہے یہ شبت اور اس کا مطلب ہے دست بردار ہونا آرام کرنا یا ختم کرنا پاک ایمان ہونا ان معنیوں میں یہ استعمال ہوتا ہے اور سب سے پہلے جو اس کا قانون تو نہیں لیکن جب خداون نے بتایا سبت کا تو وہ بتایا بتائش پہلے ہی باپ میں اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے دوسرے باپ میں کہ جب خداون نے سارے اسمان اور زمین کا کل اشکر کا بنانا ختم کیا ہے تو خداون نے ساتویں دن چونکہ فارغ ہوا تھا اس لئے خداون نے ساتویں دن کو برکت دی ہفتہ کے دن کو نہیں دی دی ساتویں دن کو برکت دی تھی اور اسے مقدس ٹھرایا تھا کیونکہ اس میں خداون نے ساری کائنات کو بنایا تو یہ تھی اس کی ریزننگ کہ خداون نے ساتویں دن کو برکت دی تھی اور وہ آرام کا دن ہے اور وہ سبت ہے جیسے اس کا مطلب بھی آرام ہے کہ فارغ ہونا اور ختم کر لینا سب کچھ اور اس کے بعد لیکن جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ ہمیں جا کے قانون کے طور پہ کہ تم نے اس کو منانا ہے اور لازمی منانا ہے وہ اسرائیل کو ملتی ہے اور وہ ہمیں خروج کی کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے اور وہاں پہ خداون نے اس کے لیے شرع دی تھی پروپر لی کہ اگر تم نہیں کرو گے تو تم کٹ دیے جاؤ گے تم مار دیے جاؤ گے اور یہاں پہ لکھا ہوا جی خروج بیس میں کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا چھے دن میں تو محنت کرنا اور اپنا سارا کام کاج کرنا لیکن ساتھویں دن خداون تیرے خدا کا سبت ہے اس میں تو کوئی کام نہ کرنا کوئی بھی طرف بچہ لونڈی بیٹا کوئی کام نہیں کرے گا اور اس کی ریزن دی تھی کیونکہ خداون نے چھے دن میں اسمان اور زمین اور سمدر جو کچھ اس میں بنایا اور ساتھویں دن آرام کیا اس لیے خداون نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھڑایا لہذا یہاں پہ آکے اب یہ لاو کے طور پہ مل جاتا ہے اسرائیل کو اور جب لاو ہے تو پھر اس کی امپلیکیشنز ہیں پھر اس کا فائدہ بھی ہے اور اگر نہ مانو گے تو اس کا نقصان گر اور خداون نے ان کو بتا دیا سبت کے دن کوئی کھیت میں کام کر رہا تھا اور اس کو موسکو کا ملتا ہے کہ اس کو مار دیا جائے اور وہ اس کو سنگسار کرتے ہیں مار دی دیتے ہیں تو اس کا جو تھا نا بڑی سخت شرعہ تھی اچھا اور اب لیکن اس کی دیکھیں کہ سبت کے دن کی سپیرٹ کیا ہے The essence of سبت is کہ اس کے اندر تم نے کوئی کام نہیں کرنا دنیاوی طور پر اپنے آپ کو بالکل کٹ اوف کر لینا اور خداون کی طرف دھیان لگانا ہے اس کی حمد سنہ تمجید کرنی ہے اور خداون نے آگے اس سبت کو ہم تو صرف یہی سمجھتے رہے ہیں کہ جو ساتمہ دینی سبت تھا لیکن اس کے علاوہ اور بھی سبت خداون نے دیئے تھے کیونکہ جو سبت کی essence ہے وہ فرق ہے وہ ساتوے دن سے وہ چونکہ خداون فرق ہوئے اس لیے اس کو برکت دی لیکن جو سبت کی جو کیا کہنا چاہیے اس کی حقیقی مطلب ہے نا مائنی ہے نا وہ یہ ہے کہ اصل میں خداون کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے اور دیکھیں پھر خداون نے عیدوں پہ سبت دے دیئے اور اس سے پہلے خداون نے یسایہ میں بڑی کلیر کٹ اور اس کی ڈیٹیل دی کہ سبت کے دن اگر تو اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اپنی خواہشوں کا طالب نہ ہو کہ جو تیرا دل کر رہا ہے وہ تو نہ کر بلکہ خداون کے لیے کر جو تونے کرنا ہے تو وہ لکھا ہے اور سبت کو راحت اور خداون کا مقدس معظم دن جانے اس کی تعظیم کرے اپنا کاروبار نہ کرے اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دست بردار رہے ٹھیک ہے جسو دست برداری آرام بھی ہے وہی میننگ ہے سارے کا سارا حقیقی مطلب یہ ہے لیکن تب تو خداون میں مسرور ہوگر میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی مراز سے کھلا ہوں تو یہ یسائیہ کی کتاب میں ہمیں اس کی اور زیادہ حقیقی معینوں میں اس کا مطلب سمجھاتا ہے ٹھیک ہے اور اسی لیے جو عیدیں ہوتی تھی ان پر خاص ثبت آتے تھے وہ ساتھویں دن کا ثبت نہیں دیتے جیسے بے خمیری اروٹیوں کی عید جو تھی اس کا پہلا دن اور ساتھویں دن لکھا تھا کہ وہ تمہارے لئے مقدس مجمعہ خاص دن اس میں تمہیں کوئی خادمانہ کام نہیں کرنا کوئی مطلب باہر کے کام نہیں کرنا صرف خداوند کی جو کام ہے وہ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جو نیا سال ہوتا تھا وہ بھی خاص ثبت ہوتا تھا اس کے لئے لکھا ہے کہ پہلے دن بنی اسریل سے کہا کہ ساتھویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لئے خاص آرام کا دن ہو یہ ساتھویں مہینے کی پہلی تاریخ ہفتے کا دن ہو یا نہ وہ خاص آرام کا دن یعنی کہ ہائی ثبت عام ثبت بھی نہیں ہائی ثبت سو یہ ساتھویں دن عام ثبت ہے دیزار دہ ہائی ثبت جو عیدوں کے اوپر آ رہے ہیں اور لکھا اس میں یادگاری کے لئے نرسنگیں بھونکے جائیں اور مقدس مجمعہ ٹھیک ہے نہیں کہ وہی شرعہ ہے ساری اچھا پھر آگے یوم کفارہ کے دن دیکھیں اسی ساتھویں مہینے کی اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا سیم وہی قانون ہے سو یہ بھی ساتھ امینے جو دسویں طریق ہے جس کو کفارہ کا دن کہتے ہیں day of atonement ہے یہ سب سے ہی کہتے ہیں کہ holiest day on the kalender of Israel جو بائبل کا kalender ہے اس کے اوپر holiest day ہے کیونکہ اس میں تمام بنی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ ہوتا تھا جو سردار کا ہن ہمیں پتا ہے وہ جاتا تھا سال میں ایک دن صرف اور وہ یہ دن ہوتا تھا اور اس میں سارے روزہ رکھ کے اپنے جانوں کو دکھتے تھے کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور وہ اس لیے ہائی ثبت مقدس مجموع ہوتا تھا روزے رکھ کے ثبت میں آیا جاتا تھا امین تو یہ ہے خاص ثبت جو عیدوں کے پراتے ہیں پہلا دن ساتھویں دن سال کا پہلا دن یہ ہفتے کے دن کے علاوہ ہیں سو اب آپ یہ دیکھیں اور خدا ہم نے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا ہے کہ تم میرے بنی سرل کو کہہ دو کہ تم میرے ثبتوں کو ماننا ثبت کے دن کو نہیں ہفتے کے دن کو نہیں ثبتوں کو ماننا ٹھیک ہے کہ جو عیدوں پہ آ رہے ہیں یا جو میں نے کہا ہائی ہائی ڈیز ہیں جو خاص ثبت ہے وہ بھی تم نے ماننا ہے اچھا ایک اور ثبت دیکھیں زمین کا ثبت بھی تھا اور زمین کا ثبت بھی خدا ہم نے دیا تھا کہ تم نے چھ سال تک زمین سے پیداوار لو لیکن ساتھ میں سال تک زمین کو چھوڑ دینا ہے بلکل وہ اس کے زمین کا آرام کا سال ہے زمین کا ثبت ہے اس کو منانے دینا ہے اور اگر تم لوگ نہیں مناوگے وہ بھی شراطی جیسے انسان فنا کر دی جاتے تھے اس کے لئے تھا کہ اگر تم لوگ نہیں مناوگے تو میں تم اس زمین سے نکال دوں گا میں غیر قوموں میں بیج دوں گا اور وہی ہوا ابھی پھر کیونکہ بنی اسرائیل نے ثبت نہیں تھا زمین کا منایا اور خداون نے ستر سالوں کے جو یرمیہ نبی کو کہا تھا نا کہ یہ ستر سال کے لئے بابل کی سیری میں چلے جائیں گے وہ ان کی نالائکی یہ تھی کہ انہوں نے زمین کا ثبت بھی نہیں تھا منایا کہ زمین کو بھی انہوں نے ریسٹ نہیں تھا دیا اور اس کے لئے یہ دیکھیں میں اید کو حوالے آپ کے در شیئر کر دیتا ہوں اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی چھے برس تک تو اپنی زمین میں بھونا اور اس کا غلہ جمع کرنا پر ساتھویں برس اسے یوں ہی چھوڑ دینا کہ پڑھی رہے تاکہ تیری قوم کے مسکین اسے کھائیں اور جو ان سے بچے اسے جنگل کے جانور چر لیں اپنے انگور اور زتون کے باغ سے بھی اسائی کرنا ٹھیک ہے یعنی جتنے بھی پیداوار کی چیزیں ہیں ان کو تنہیں چھوڑ دینا مسکینوں کے لئے جانوروں کے لئے کہ وہ اس میں دکھائیں اور پھر احوار میں اس کا قانون دیکھ لکھا کہ یہ زمین جب تک ویران رہے گی اور تم دشمنوں کے ملک میں ہوگے تب تک وہ اپنے ثبت منائے گی یہ شرادی تھی آگے جا کے کہ اگر تم لوگ نہیں کرتے تو شریعت کی یہ یہ لانتے نافرمانی کی یہ یہ نتیجے آئیں گے اور یہ وہاں پہ خداوند بتا رہے ہیں کہ زمین ویران رہے گی اور تم میں دشمنوں کے ملک میں بھیج دوں گا پھر کہتے ہیں تب ہی اس زمین کو آرام بھی ملے گا اور وہ اپنے ثبت بھی منا پائے گی زمین اپنا ثبت زمین کو بھی رسٹ کی ضرورت ہے یہ جب تک ویران رہے گی تب ہی تک آرام بھی کرے گی جو اسے کبھی تمہارے ثبتوں میں جب تم اس میں رہتے تھے نصیب نہیں ہوا تھا احبار 26 34 ٹھیک ہے نہیں سو یہ ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اور طرح کا ثبت ہے یہ زمین کا ثبت ہے سو صرف ہفتے کا دن ثبت نہیں ہے what point I wanna make ثبت ہے آرام خداوند کے لیے تعظیم اور اس کو مقدس جاننا تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ پرانے حدنا میں اچھا اور اس کے علاوہ اس کی اور بھی بڑی ڈیٹیل ہے جو دینیل کی ست طرفتوں کی پروفیسی ہے وہ بھی ثبت سے ہی کنیکٹیڈ ہے اور خداوند کا اوورال پلین بھی ثبت کے دریعت ہے بات دیٹس کو نہ بھی ہے بیڈی ڈیٹیل ٹیچنگ اب ہم آج ہم اس ویڈیو میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو نئے اہدنامے کی روح سے ہیں وہ حقیقی ثبت جو ہے وہ یسو مسیح نے اور کھل کے بتایا کیونکہ سمجھ نہیں تھی ابھی بھی لوگوں کو اور خاص طور پر اسرائیلیاں کو یودیاں کو وہ ابھی بھی وہی کر رہے تھے اور خداوند نے اکثر آپ دیکھیں موجزے وہ ثبت کے دن ہی کی ہے اور ثبت کے دن خداوند نے میں ایک دو موجزے شیئر کر دیتا ہوں ایک تو تھا کہ اندھے کو جو آنکھیں دیتی مٹی سان کر ٹھیک اس کے آنکھوں پر لگائی تھی اور وہ جو تھا وہ بینہ ہو گیا تھا اور وہ ثبت کے دن کیا تھا اور فقی فریسیوں کو بہت پرابلم تھا کہ یار یہ ثبت کے دن کیوں کرتا ہے اور پھر ایک جگہ پہ خداوند نے ٹیچنگ دی اس کی اور وہ یہ تھی کہ ثبت کے دن خداوند جو تھے وہ کھیتوں میں سے ہو کے جا رہے تھے اور ان کے شنگیزوں کو بھوک لگی تو وہ کیا کرتے ہیں تو وہ ثبت کی بے حرمتی کرتے ہیں تو خداوند نے ان کو دیکھو کیا جواب دیا خداوند نے کہا تھا کہ دعود بادشاہ جب نظر کی روٹیاں انہوں نے کھائیں جو ان کو کھانا روا نہیں تھی وہ کہنوں کی تھی ٹھیک ہے نا اور لکھا ہے کہ وہ بھوکے تھے تو انہوں نے کیا کیا وہ خداوند کے گھر میں گئے ہیں اور نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا نہ اس کو روا تھا نہ ان کے ساتھیوں کا مگر صرف کہنوں کو تو اس کے بعد پھر کہتا ہے یا تم نے تریعت میں نہیں پڑھا کہ کاہن ثبت کے دن حیکل میں ثبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں پھر کہتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو حیکل سے بھی بڑا ہے سو وہ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ ثبت کے دن نکی کرنا روا ہے ایک جگہ پہ اور یہ لکھا بھی ہوئے خداون نے کہا ہے کہ ثبت کے دن نکی کرنا روا ہے اگر تمہاری ایک بھیڑ جو ہے وہ گر جائے گڑے میں تو کیا تم اس کو نہیں نکالوگی تو یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ ثبت کا جو مقصد ہے وہ ہے نیک کام خداون کی تعظیم خداون کو خوش کرنا ہے اپنی خوشی کا طالب نہیں ہونا ہے تو وہ ثبت ہے اور خداون حقیقی اسی ٹیچنگ کو جو یسایہ نبی نے پہلے دی ہے خداون نے ان کو مورزوں سے بھی کر کے دکھا رہے ہیں اپنے پریکٹیکل لائف سے ان کو کر کے دکھا رہے ہیں کہ نیکی کرو اچھا کام کرو اور پھر کہتے ہیں کہ ثبت آدمی کے لئے بنائے نہ کہ آدمی ثبت کے لئے اور ابن آدم کہتے ہیں ابن آدم ثبت کا بھی مالک ہے تو ثبت تو دیکھیں یہاں واپا خداون نے دیا تھا تو یسو مسیح ثبت کا مالک ہے وہ ادھر کلیم بھی کر رہے ہیں کہ میں جو ہوں سو میں ہوں میں وہی ہوں میں ثبت کا مالک ہوں تو اس لئے جو مجھے خوش کر رہا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں اور انسان بنا ہے ثبت بنا ہے انسان کے لئے انسان نہیں بنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آگے ہمیں ثبت کی اور زیادہ جیسو مسیح سے ہمیں پریکٹیکلی وی میں ہمیں پتا چل جاتا ہے اور پھر پلوس اس کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آج ہم لوگ دیکھیں جو بہن بھائی نہیں مناتے ہیں ثبت یا جو مناتے ہیں ان کے لئے یہ تعلیم ہے بائبل مقدس میں کہ ہمیں روحانی طور پر ازادی ہے کسی خاص دن کو منانے کی یا نہ منانے کی ٹھیک ہے بندش نہیں ہے ہم نے یسو مسیح کو سامنے رکھتے ہیں ہم کوئی دن منا بھی سکتے ہیں کوئی دن نہیں بھی بنا سکتے ہیں یہ بات تھوڑی حضم نہیں ہوتی کئی آرہی ہے کہ بات ہوئی نہ آپ نہیں ہوں لیکن یہ دیکھیں اس کے لئے دو تین حوالے ہم دیکھتے ہیں کلام کی گائیڈنس سے اور سب سے پہلے پلوس کی ٹیچنگ ہے اس میں لکھا ہے کہ کلسیوں کے خط میں پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے ٹھیک ہے نہیں کہنے کوئی تمہارے پر الزام نہ لگائے کوئی جج نہ کرے تمہیں کہ بھئی تم یہ سبت کے دن منا رہے ہو عید منا رہے ہو کیا کھا رہے ہو کیا پہن رہے ہو تو اس کے مطالب کوئی تمہیں جج نہ کرے کیونکہ کہتے ہیں اس کی ریزن دیتے ہیں کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں تو سبت جو تھا اور ہر ایک چیز جو تھی قربانیاں جو تھی وہ خداوند کی خشنودی کے لئے تھی لیکن جب مسیح آگیا جب یسو مسیح آگیا ہے ٹھیک ہے تو وہ تو خدا کی راستبازی ہے جب وہ آپ کے ساتھ ہے سو یو آر ڈیفینیٹلی ان گوڈ آپ یسو مسیح میں آپ خدا کے پسند دیتا ہیں کیونکہ یسو کا لہو ہمیں کور کرتا ہے ہم اس کے روح سے بھرتے ہیں لیکھا تم خدا کا مقدس بن جاتی ہو خدا کا روح تم میں بستا ہے تو ہم تو حیکل کا درجہ رکھ رہے ہیں سبت تو وہ لوگ بناتے تھے جو باہر ہوتے تھے حیکل سے تو آپ تو کاہنوں کا درجہ رکھ رہے ہو آپ تو حیکل کا درجہ رکھ رہے ہو تو اتنی پاکیزگی کا میار ہے چونکہ یسو مسیح کی وجہ سے اس نے فرما برداری کر کے کفارہ دے کے اپنے لہو سے ہمیں پاک کیا ہے ہم اپنی قربانیاں سے پاک نہیں ہوئے جو پرانے اہدنا میں لوگ خوش کرتے تھے بلکہ یہ قربانی خداون نے دیئے تو جب ہم اس قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کرتے ہیں تو پھر ہمارے لئے ہر دن سبت بنتا ہے پھر ہم حیکل بن جاتے ہیں مقدس بن جاتے ہیں خداون ایمن سو یہ ہے ایکشلی نئے اہدنا میں میں اور اسی لئے خداون کہتے ہیں کہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے وہ کہتے ہیں جس کے بعد ابن آدم ہے ٹیک ہے نا وہ تو اس کا تو ہر دن نہیں سبت ہے آمین سو یہ بات ہے اور روحانی ازادی ہے ہمیں we are spiritually freedom ہمیں یہ ہے کہ ہم سبت منا بھی سکتے ہیں ہر روز بھی منا سکتے ہیں ہفتے کے دن بھی منا سکتے ہیں آمین اور جو نہیں مناتا وہ جواب دے خداون کو ہے ٹیک ہے we are no one to judge خداون کہتے ہیں پہلے اپنی آنکھ کا شکریہ تو دیکھنا پھر دوسرے کو تو judge کریں اور یرشلم کی جو کاؤنسل تھی نا اس میں خطنے کا ایشو گیا تھا اور وہ یہی تھا کہ غیر قوموں کو جو تھے نا وہ بعض لوگ کہتے تھے کہ جب تک خطنہ نہ ہو تم دو نجات نہیں پا سکتے تو پالوس اور برنباس انہی چیزوں کو لے کے یرشلم آتے ہیں تو عمال پندرہ باب میں پوری یرشلم کی جو کاؤنسل ہے اس کا بیان ہے اور وہاں پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چار چیزوں سے ان کو بولنے ہیں کہ یہ کرنا ضرور ہے باقی چیزوں کی ان کے پرامبندش نہیں ڈال سکتے یہ بہت بھاری قانون ہے اور ایک یہ تھا کہ گلہ گھونٹے ہوئے جانوروں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے لہو اسے پرہیز کرنا ہے بتوں کی قربانیوں سے پرہیز کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور حرام کاری سے یہ چار چیزیں انہوں نے منشن کی تھی سو باقی انہوں نے چیزیں کہا تھا کہ یہ جیسے جیسے لوگ گروہ کرتی ہیں سپیرچلی ان کو سمجھاتی جاتی ہے سو جو منانا چاہتا ہے وہ منان سکتا ہے جو نہیں منانا چاہتا نہ منائے سو آج اب دیکھیں کہ آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ ہمیں یسو مسیح میں جب ہم آ جاتے ہیں تو ہمیں شخصی ازادی ہے ٹھیک ہے آپ سبت کو ہفتے کے دن کو منائیں یا نہ منائیں خداوند کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی اتوار کو عبادت کر رہا ہے اگر کوئی جمعہ کو عبادت کر رہا ہے کیونکہ وہ عبادت خداوند کی کر رہا ہے سبت کے در کے جو ایسنس ہے جو روح ہے جو مقصد ہے جو حقیقی مطلب ہے مقصد ہے وہ یہی ہے کہ خداوند کے لئے تمہیں اپنا ہاتھ پاؤں کو روک رکھنا ہے تمہیں اس کی تعظیم کرنا ہے اس کی طرف رجوع کرنا ہے دیان لگانا ہے تو وہ آپ اتوار کو بھی کر سکتے ہیں لیکن بنیادی پرانے عید نامے کے قانون یہ تھا کہ آپ نے چھ دنوں کے بعد ایک دن کرنا ہی کرنا ہے لیکن یسو مسیح کے فضل کے بعد جب ہمیں پاک روح مل جاتا ہے تو ہمیں پاک روح کی مہموری آ جاتی ہے تو پھر آپ خود ہی کرتے ہو آپ ایک دن کی آپ ساتوں دن بھی کرتے ہو ایمین تو یہ ہے میرے بہنوں بھائی یہ بنیادی بات آج کہ ہمیں منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے اور اس کے لئے پالوس کہتے ہیں کہ مناؤں یا نہ مناؤں ٹھیک ہے دوسروں کے لئے ٹھوکر کا سبب نہ بنو جیسے لکھا ہو ہے کہ خوشیار رہو ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ ازادی کمزوروں کے لئے ٹھوکر کا باعث ہو جائے کہ اگر ہم کوئی دن مناؤں رہے ہیں یا نہیں مناؤں رہے ہیں اپنے ایمان کے حساب سے تو لیکن وہ دوسرے کے لئے ٹھوکر کا سبب نہ بنے اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے وہ پتے کی بات ہے ہم نے کسی کو یہ نہیں جج نہیں کرنا کہ ہو جی میں تو روزہ رکھتا ہوں میں تو جی ثبت مناتا ہوں ٹھیک ہے اس چیز پر آپ نے دوسرے کو کسی بھی طریقے سے اس کو فیلنا ہو وہ آپ کا اور خداوند کا ہے مائڈ بھی وہ پانچ دن آپ سے زیادہ آپ تو ایک دن کریں وہ شاید پانچ یا چھ دن نہیں کرتا عبادت تو اس لئے اس سے اجتناب کرنا ہے اور گلتیوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہیں محبت کی راہ سے جب ہم چلتے ہیں تو لکھے ہیں محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت رکھ ٹھیک ہے جب ہم محبت کی روح سے ہم کرتے ہیں تو پھر جیسے وہ دو لوگ دعا کر رہتے ہیں ایک فریسی تھا اور ایک جو تھا غیر قوم کا تھا فریسی کرتا ہے خداوند میں روزہ بھی رکھتا ہوں میں یہ چندہ بھی دیتا ہوں میں خروعات بھی کرتا ہوں انچی انچی آواز میں دعائیں کر رہا تھا وہ اور جو دوسری طرف وہ گناہگار آدمی تا غریب تھا اس نے لکھے اپنی چھتی پیوٹ کر اور صرف یہ کہا کہ خداوند مجھ گناہگار پر رہم کر تو خداوند کہتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں وہ راست باز ٹھہر ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہمیں سنانا نہیں ہے ٹھیک ہے کسی کو ٹھوکر کا سبب نہ بنے ورنہ ہماری بھی جو نیکی ہیں وہ اپنا اثر کھو دیتی ہیں اس لئے تمہاری نیکی ہیں گندی دھنچیوں کی ماند ہے تو یہ ہے میرے بہنوں بھائی یہ سبت کی تعلیم I hope کہ you have learned a lot from this God bless you